سبسکرائب تو مفتی تاریک آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز دیکھیں بعض احادیث سے مبارکہ کی روز سے عورتوں کا باجماعت نماز کے لئے مسجد میں جانا ثابت ہے حضور لبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد مبارک میں خواتین بھی آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے کھڑی ہو کر باجماعت نماز میں شریک ہوتی تھی صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت سیدتنا آئیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن نساء المؤمنات یشہدن معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروتہن ثم ينقلبن الى بیوتہن حین یقضین الصلاة لا يعرفہن آخاد من الغلس صحیح بخاری کے روایت ہے کتاب مواقیت الصلاة باب وقت الفجر حدیث نمبر ہے پانچ ستری پان جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عورتیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر میں شامل ہونے کی خاطر چادروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوا کرتی تھی یعنی چادروں کا پردہ کر کے آیا کرتی تھی جب نماز سے فارغ ہو جاتی تو اپنے گھروں کو واپس آ جاتی اور اندھیرے کے باعث کوئی بھی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا مگر اس کے ساتھ ہی ایسی احادیث بھی تواتر کے ساتھ موجود ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کا اپنے گھر کے کسی کونے میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے اگرچہ بعض احادیث میں خواتین کو خاص مواقع پر نماز باجمعات میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی تھی مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ عورت کی بہترین نماز وہی ہے جو مسجد کی بجائے گھر میں ادا کی جائے اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُیُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُن ابو دعود کی روایت ہے حدیث نمبر پانچ سو سٹھ سٹھ ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت رکو لیکن ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں گویا مردوں اور عورتوں کے لئے جس طرح دیگر بہت سے معاملات میں الگ الگ احکام ہیں اسی طرح باجماعت نماز کی متعلق بھی دونوں کے لئے علاہدہ حکم ہے مرد اگر جماعت چھوڑ کر انفرادی طور پر اپنے گھر ہی نماز پڑھنے کو اپنا معامل بنائے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ان کے گھروں کو جلا دینے کی بات کی مگر فرمایا ایسا کرنے میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی مانے ہے مطلب کیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو سستی کے وجہ سے جماعت میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے ان کے لئے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے بچے اور ان کی عورتیں گھر میں نہ ہوتیں تو ہم ان کے گھروں کو جلا دیتے یعنی اتنی سخت تنبیہ فرمائی ان لوگوں کے لئے جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتے اور یہ بھی فرمایا کہ ایسے شخص کی انفرادی نماز صرف ایک درجہ ثواب کے برابر ہے جبکہ باجماعت نماز ادا کرنے والے کا ثواب ستائیس گنہ زیادہ ہے تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدل گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہ مجمعین کے مشورہ سے عورتوں کا مردوں کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا بند کر دیا تھا یعنی عورتوں کا مردوں کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا بند کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کا زیادہ رجحان ہو گیا تھا لوگ زیادہ ہو گئے تھے اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ اندیشہ ہے اس میں لوگوں کا خلط ملط ہونے کا تو اسی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کا مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا بند کر دیا تھا اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا عورت قبرستان جا سکتی ہے اس کا قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں دیکھیں عورف عام میں جس طرح سے عورتیں قبرستان جاتی ہیں اس طرح سے عورتوں کا قبرستان جانا تو بالکل جائز ہی نہیں ہے خصوصا محرم الحرام کے مہینے میں کہ جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں اس وقت بھیڑ ہوتی ہے بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں لوگوں کا حجوم ہوتا ہے جس میں نامحرم بھی ہوتے ہیں مرد اور عورت کے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں ہوتا ایسی صورت میں عورت کا قبرستان جانا شرعان جائز نہیں ہے ویسے شرعی لحیات سے عورتوں کا قبرستان جانا ممنوع بھی نہیں ہے کبھی کبھار عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں لیکن عورت کے قبرستان جانے کے لیے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے عورت کے قبرستان جانے کے لیے کثیر احادیث موجود ہیں جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قبرستان جاؤں تو کون سی دعا پڑھوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب تم قبرستان جاؤ تو یہ دعا پڑھ کرو اسلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین مننا والمستاخرین وانا انشاء اللہ بکم اللہ کون اس کا مطلب یہ ہے کہ اے قبرستان کے مومنین و مسلمین تم پر سلامتی ہو اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ضرور ملنے والے ہیں صحیح مسلم کتاب الجنائز باب ما یقالو اند دخول القبر والدعائی لی اہلیہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو انہتر تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے ورنہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اے عائشہ تمہارا تو جانا جائز ہی نہیں ہے جب عورتوں کے لئے قبرستان جانا جائز ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ دعا کیوں پوچھ رہی ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا بتائی جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا بلکل جائز ہے لیکن اس کے لئے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ بھی کتب احادیث میں اور بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے تشریف لائیں تو میں نے ارض کی اے ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابو بکر کی قبر سے آ رہی ہوں تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتی ہیں میں نے پوچھا اے ام المومنین کیا حضور نے قبرستان جانے سے منع نہیں فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگیں ہاں پہلے منع فرمایا تھا لیکن بعد میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی تو لہٰذا عورتوں کا قبرستان کبھی کبھار جانا بلکل جائز ہے لیکن اس کے لئے چند شرائط کا ہونا ضروری ہے وہ شرائط کیا ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر اپنے والدین سے یا پھر والدین کی عدم موجودگی میں اپنے بڑے بھائی سے یا جو بھی سرپرست موجود ہو اس سے اجازت مانگے اس کے بعد جب گھر سے نکلے تو بابردہ ہو کر نکلے اکیلی نہ جائے بلکہ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے راستہ پر امن ہونا چاہیے قبرستان جانے کے لئے ایسے وقت کا تعیون کریں جس میں لوگوں کی بھیڑ نہ ہو جب قبرستان جائیں تو وہاں پر چند قدم پیچھے ہٹ کر بیٹھیں وہاں پر واوائلہ نہ کریں چیخو پکار نہ کریں خاموشی کے ساتھ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد گھر لوٹائیں تو کبھی کبھار عورت قبرستان جا سکتی ہے کسرت سے عورت کا قبرستان جانا یہ پسندید عمل نہیں ہے اگر عورت ان شرائط کو پورا کرتی ہے تو عورت کا اپنے والدین کی قبر پر جانا یا پھر کسی عورت کا شہر انتقال کر چکا ہے تو اس کی قبر پر جا سکتی ہے اپنے بھائی کی قبر پر بھی جا سکتی ہے ان شرائط کے ساتھ کبھی کبھار جانا جائز ہے کہ باپرتہ ہو کر نکلے مہرم ساتھ ہو راستہ پورا من ہو وہاں پر جا کر واوائلہ نہ کرے رونا پیٹنا نہ کرے وہاں پر زیادہ رش بھی نہ ہو اس وقت زیادہ تر لوگ قبرستان کا رخ نہ کر رہے ہوں جس وقت عورت قبرستان جائے تو ان شرائط کے ساتھ عورت کا قبرستان جانا بلکل جائز ہے امید ہے باتیں سمجھا گئی ہوں گی اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین